عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلا مقام شیعت الحق علی و سیرهم لخلیلہ ابراہیم فی ذالک الاسم سمیع والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء و آلہ الاصفیاء اللہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد رویہ عن انیس ابن مالک انن نبی اتیا بالطیر المشوی فقال النبی اللہم اعتنی باحب الخلق الیک یاکلو معیہ من حضرت طیر ناظرین محترم سامعین اکرام میں نے جس حدیث کو عنوان قرار دیا ہے اس مختصر سے بیان میں اس حدیث کو عالم اسلام میں حدیث طیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی یہ حدیث طیر مشوی یعنی بھونی ہوئی چڑیا طائر کہتے ہیں چڑیا کو طائر کو یہ واقعہ یہ ہے کہ روایت میں ہے یہ صحابی رسول اللہ انس ابن مالک جو دربان رسول اللہ بھی تھے ان سے بھی روایت ہے اور آئشہ سے بھی یہ روایت ہے اور بھی کئی صحابہ سے خود مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے بھی اس روایت کو بیان کیا سعاد بن عبادہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے یعنی مختلف صحابہ سے یہ حدیث یہ روایت فریقین کی کتب میں موجود ہیں واقعہ یہ ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتن پیش کیا گیا بھونا ہوا طاہر اس کا سیاق و سباق نہیں لکھا ہوا ہے کہ کس نے پیش کیا ممکن ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے وہ جنت کی غزہ ہو کیونکہ ایسا اہل بیت اتھار کے ساتھ ہوتا رہتا تھا خود صدیق اتھارہ کی دعا سے کھانا آتا تھا خود حضرت فضاء علیہ السلام کی واقعہ ہے بارل اس سے غرض نہیں روایت کے کنٹنٹ یہ ہیں کہ جب وہ طاہر آپ کے پاس بھونا ہوا موجود تھا کہ آپ اس کو تناول فرمائے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہم اعتینی بے احب خلقکا الیکا یاکلو معی من حضرت طیر اے پروردگارہ تو اپنی مخلوق میں جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے جسے تُو سب سے زیادہ چاہتا ہو اسے بھیج دے اس وقت تاکہ اس بھونے ہوئے طائر میں سے وہ میرے ساتھ کھائے نوش کرے اب روایت اس کے آگے بڑھی کہ جیسے ہی آئیشہ اور حفظہ نے یہ بات سنی کیونکہ پیغمبر کے گھر کی بات ہے تو دونوں نے اپنے اپنے باپ سے کہلوا بھیجا جلدی سے کہ فوراں آ جائیے موقع غنیمت ہے ظاہر ہے کہ اتنی بڑی فضیلت اگر نہ ہوتی تو تمنہ نہ ہوتی کہ جلدی سے آ جائیے اسے احب وہ خلق اللہ کی بات ہو رہی ہے یعنی یہ کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ مخلوق میں محبوب ہو خود اللہ کو روایت کہتی ہے کہ باری باری دونوں آئے مگر رسول اللہ نے ان کو جو ہے وہ اذن نے دخول نہیں دیا اجازت نہیں دی کہ وہ طائر ان کے ساتھ وہ آ کے کھائیں پھر روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام تشریف لائے انیس کی خود یہ کا اعتراف ہے ان کا کہ علی نے اجازت مانگی اذن مانگا رسول اللہ کے پاس جانے کا مگر میں نے اجازت نہیں دی کیونکہ وہ دربان تھے انہوں نے منع کر دیا کہتے ہیں میں نے منع کر دیا اجازت لینے کے لیے جانے سے بھی منع کر دیا تین بار مولا کائنات نے اجازت لی یعنی اندر جانے کی انیس کہتے ہیں میں نے تینوں بار منع کر دیا یہاں تک کہ اندر سے آن حضرت حضور اکرم کی آواز آئی کہ انیس علی کو آنے دو اور مولا کائنات تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات علیہ السلام نے اس بنے ہوئے طائر کو تناول فرمایا یہ تو کنٹنٹ حدیث کا ہے اب اس سے کون کون سے مدارج اور کون کون سے فضائل مولا کائنات آشکار ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین مخلوق ہاں حضرت کے بعد مولا کائنات ہیں پھر اس حدیث کا ربط خلافت و امامت بلا فصل علی بن عبی طالب علیہ السلام سے ہے کہ نہیں ہے تو یوں تو یہ ایک بہت بڑی منقبت ہے منزلت ہے فضیلت ہے مولا کائنات کی آسان نہیں ہے احب الخلق ہونا یعنی اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہونا یہ کوئی معمولی منزلت نہیں ہے وانا اس کی لوگوں کو تمنا نہ ہوتی ہے وانا اس بار بار روکتے نہ اور دو ازواج جو ہیں اپنے اپنے والد کو بلواتی نہ اس کے لیے تو یہ یہی سے ثابت ہے کہ یہ کوئی معمولی منزلت نہیں ہے اب احب الخلق کی منزل کیا ہے آپ اس کو ذرا سا محسوس کریں تو آپ کو اس کا رب خلافت ہوئے امامت مولا کائنات سے بلا فصل خلافت سے معلوم ہوگا اللہ کے نزدیک کوئی بندہ جب محبوب ہوتا ہے کہ جب وہ افوق معرفت معرفت اور تقرب پروردگار کی منزلیں تیہ کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور پھر اس محبت اس قرب اور اس منازل میں اس پرواز معنوی اور عرفانی میں بھی مدارج ہوتے ہیں تو جو جتنا بلند پرواز کرتا ہے یعنی جتنا قریب اللہ سے ہوتا ہے وہ اتنہ ہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے یعنی اس کے حصے میں اتنہ ہی ثواب آتا ہے یہ قرب پروردگار کہلاتا ہے اب ظاہر ہے کہ مولا کائنات کے سلسلے میں یہ حدیث یہ تو ثابت ہو گئی واقعے سے ثابت ہو گئی الفاظ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ احب الخلق الاللہ جو ہیں وہ مولا کائنات ہیں اور مولا کائنات کی محبوبیت اللہ و رسول کے نزدیک مختلف مواقعے میں ثابت ہوئی ہے ایک حوالہ اور میں دے دوں شبے فتح خیبر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا لَا عُتَيَنَ الرَّایَةِ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَعْجَعَ حَتَّى يَفْتِحَ اللَّهُ عَلَى يَدَي یعنی انتالیس دن جب وہ علم بردارہ ہیں لشکر جو ہیں وہ لشکر کے ساتھ علم دے کے بھاگے واپس آگئے تو اب شبے فتح خیبر مولا کائنات کی رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ کل میں رعیت یہ علم بڑا والا علم رعیت میں دوں گا ایک ایسے رجل کو جو کررار ہوگا غیر فررار ہوگا اور سب سے بڑی صفت یہ کہ یحب اللہ ورسولہو اللہ ورسول کو وہ محبوب رکھتا ہوگا اللہ ورسول کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور اللہ ورسول ویحب اللہ ورسول اللہ ورسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے یہ دیکھئے محبت کی ایک سنت اور ظاہر ہے کہ روز فتح خیبر مولا کائناتی کو یہ رعیت دیا گیا یہ کسی ایک نے بھی دعویٰ نہیں کیا کسی کی حسیت تھی ناوقات تھی کیونکہ تاریخ ہے تو قرآن بنس قرآن اللہ ورسول کے محبوب اور اللہ ورسول جن کے محبوب ہوں وہ مولا کائنات ہیں اب یہاں پر ایک اور زینہ آگے بڑی باپ یہاں پر احب و خلق کا رسول کہہ رہے ہیں مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہو تیرا بندہ اسے بھیج دے اور مولا کائناتی کو اذن ملا وہی آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ترین بندہ بادِ رسول اللہ مولا کائنات ہیں اور سردارِ انبیاء اسی لیے سردارِ انبیاء ہیں کہ وہ حبیبِ خدا ہیں باقی انبیاء منصبِ پیغامبری پر فائز ہیں ختم الانبیاء منصبِ پیغامبری سے بھی آگے بڑھ کر منصبِ دلبری اور اہدہِ محبتِ خدا پر فائز ہیں تو جب رسول اللہ جو ہیں وہ سب سے بڑے محبوبِ پروردگار ہیں اس کے بندوں میں تو اب جانشینِ رسول اللہ کسے ہونا چاہیے جو رسول اللہ کے بعد اللہ کے نزدیک اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہو اللہ کا اور اس حدیث سے ثابت ہے کہ مولا کائنات کے علاوہ اور کوئی رسول اللہ کے بعد محبوبِ پروردگار نہیں ہے ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے تو یہ تو روایت اور اس کا نتیجہ نکلا کہ ختم الانبیاء کا نمائندہ وہی ہونا چاہیے کچھ رسول اللہ کی طرح اور ان کے بعد اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو کیونکہ اللہ اپنے محبوب بندے کو چھوڑ کر اپنا منصب کسی اور کو تو نہیں دے گا جو محبت کی منزل پر کم ہو چاہے جائے کہ اللہ سے محبت کی کوئی سند ہی اس کی نہ ہو نہ قرآن میں نہ روایت میں سوائے مولا کائنات کے کسی کے لیے نہ آیت ملتی ہے نہ روایت ملتی ہے آیائے ارتداد میں بھی یہی ہے میں اس کی طلابات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وقت میرے پاس کم ہے بہرحال اب اس کے اوپر اعتراضات کیے گئے ہیں ابن تیمیہ نے بھی اعتراض کے اوپر کیا ہے پہلے تو کہا ہے کہ سندن یہ ضعیف ہے تو سند کے لیے اہل سنت کی بیسیوں کتابوں میں یہ حدیث باقاعدہ موجود ہے یعنی ان کو ابن تیمیہ کو خود اپنی کتابوں کا علم نہیں ہے یہ اتنے بڑے عالم ہیں لکھا ہے علماء نے باقاعدہ حوالے دیئے ہیں بیسیوں کتابیں اہل سنت کی ہیں جس میں اس حدیث کو باقاعدہ نقل کیا گیا ہے تو ایک طرف سند سے انکار کر رہے ہیں پھر دوسری طرف ہماقت ماں بھی یہ ہے کہ اس پہ خود اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کو کیا نہیں معلوم تھا کہ احب الخلق اللہ کون ہے یعنی یہ بڑا اہم اعتراض کیا ہے اپنے حساب سے کہ رسول اللہ کو کیا نہیں معلوم تھا کہ علی جو ہے وہ احب خلق اللہ ہیں تو پھر رسول اللہ نے یہ اشاروں میں کیوں کہا سراحت کے ساتھ کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ علی کو بھیج دے تو اس کا جواب ہمارے علماء و محققین نے دیا ہے کہ اصبیت میں اندھے ہو رہے ہیں ابن تیمیہ اور جتنے بھی مخالفین ابن کثیر نے بھی کہا ہے کہ ان کے حلق سے یہ روایت نہیں اتر رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ نے نام کیوں نہیں لیا سہراحت کے ساتھ نام اس لیے رسول اللہ نے نہیں لیا وہ حکمت تھی وہ مسلحت تھی اگر رسول اللہ علی کا نام لے لیتے اور علی آ جاتے تو یہ فضیلت فقد حدیث رسول اللہ بن کے رہ جاتی ایک باری ایک بات ہے غور کیجئے گا خود سے نہ نام لے کر اللہ سے درخواست کی اور ظاہر ہے کہ انبیاء مستجاب الدعوات ہیں چجائے کے سید المرسلین مستجاب الدعوات کیسے نہ ہوگا اس کی دعا کیسے نہیں سنی جائے گی تو جب اس نے دعا کی ہے اللہ سے دعا کی ہے تو اب جو بھی آئے گا اور جس کو رسول ازن دیں گے ظاہر ہے کہ اللہ سے رسول اللہ نے دعا کی رسول اللہ دعا سنے گا تو پھر رسول اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے جو ہماری دعا سنی ہے تو کسے بھیجائے تب ہی روکنے کے باوجود بھی مولا کائنات کو بولایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی ابن عبی طالب کا نام لے لیتے تو لوگ کہتے کہ یہ اپنی محبت میں کہہ رہے ہیں جیسا کہ رسول اللہ پر اتراز ہوا بہت سے موقع پر ہوا سورہ نجم اس کا گواہ ہے کہ لوگوں نے کہا علی کی محبت میں یہ مجنون ہو گئے ہیں تو رسول اللہ نے نام اس لیے نہیں لیا کہ اگر نام کی سراحت کرتے تو ظاہر ہے کہ علی کہہ دیتے تو علی ہی آگئے تھے نام نہ لے کر یعنی پھر دوسرے لوگ کہتے کہ جب علی کا نام لے لیا تو ہم کیسے جاتے احب الخلق کا یہ کوئی کرائٹیرین نہیں ہوا جب نام علی لے لیا تو ہمارے والد آئے تھے ان کو تو علی کو بلانا تھا احب الخلق والی وہ بات وہ لوجیکل نہ رہ جاتی وہ مدلل نہ رہ جاتی اسی لیے نام نہیں لیا اور علی کا نام نہ لے کر فقط یہ کہا ایک میعار بتایا تو نام آ جاتا تو میعار کی بات ختم ہو جاتی وہ شخصی بات ہو جاتی میعار بتانے کے بعد علی کا آنا اور رسول اللہ کا ان کو بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا میعار سے آیا ہے محبت کی بنیاد پر یا یہ کہ اپنی پسند کی بنیاد پر یا اپنے گھر کا ہونے کی بنیاد پر جو خاص ان سے ایک رسول اللہ سے کو ایک خاص نسبت تھی اس کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ انتخاب پروردگار ہے لہٰذا یہ احب الخلق ہونا یہ اتنی بڑی منزلت ہے کہ جیسے ختم الانبیاء اللہ کے سب سے بڑے محبوب بندے ہیں اس کے بعد مولا کائنات اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں ایک جو ہے وہ ختم الانبیاء ہے اور ایک جو ہے وہ اول الاولیاء اور وسیع اور اوسیاء ہے یہ امامت مولا کائنات کی ادلہ میں سے بہترین دلیل حدیث طائر ہے کہ علی ابن ابی طالب احب الخلق الاللہ ہیں اور جو ابن کسیر نے اور زہبی نے یہ کہا ہے کہ سنت کے اعتبار سے وہ یہ اطراف ہے کہ سنت کے اعتبار سے یہ حدیث موتبر ہے موسق ہے راویوں کے اعتبار سے مگر ہمارے حلق سے اتر کے ہمارے دل میں نہیں اتر رہی ہے تو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب سنت قابل قبول ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہارے حلق سے تمہارے دل سے نہ اترے یہ دین اللہ کا ہے یہ تمہارے باپ کا دین نہیں ہے یہ تمہاری پسند سے اللہ انتخاب نہیں کرے گا تمہارے حلق سے نہیں اتری ہے تو تمہاری مثال وئی ہے کہ ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا افسارہم غشاوتن اللہ نے مہر لگا دی ہے دلوں کے اوپر تمہارے اور تمہارے کانوں پہ مہر لگا دی ہے اور تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے تو یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث مولا کائنات کی وہ خاص منزلت ہے کہ جس میں رسول اللہ کے علاوہ کوئی شریک علی بن ابی طالب اس فضیلت میں نہیں ہے انبیاء شریک نہیں ہے تو صحابہ کہاں سے علی کے شریک ہوں گے اس فضیلت میں یعنی یہ کہ احب الخلق جو ہے وہی افضل الخلق ہوگا فضیلتیں محبت کے اعتبار سے ہیں جو احب الخلق اللہ ہے وہی افضل الخلق ہے اور جو افضل الخلق ہے کیونکہ رسول اللہ افضل الخلق لہذا سید الانبیاء ہیں علی بن عبی طالب بعد رسول اللہ افضل الخلق ہیں لہذا مقام ختم نبوت کے بلا فصل جانشین وحی ہوں گے اس لیے کہ جب احب الخلق علی ہیں اور افضل الخلق علی ہوئے تو افضل کی موجودگی میں مفضول کو ختم الانبیاء کی مسنت پہ بٹھانا ترجیح ہے بلا مرجح ہے اور افضل پر مفضول کو ترجیح دینا ہے فوقیت دینا ہے جو اقلن بھی قبی ہے اور شرعن بھی قبی ہے جب احب الخلق علی ہیں سب سے محبوب بندے تو اللہ کے بندوں میں سب سے افضل بھی علی ہیں باد رسول اللہ اور جو باد رسول اللہ سب سے افضل ہے اسی کو قائم مقام ختم نبوت ہونا چاہیے اور وہی جو ہے وہ حقدار خلافت بلا فصل ختم الانبیاء رکھتا ہے یہی مسئلہ کے تشیع ہے اور مختلف حدیثوں کی طرح حدیث تیر بھی ہمارے عقیدہ امامت بلا فصل پر دلالت کرتی ہے اور بہترین دلیل ہے جس کو کوئی آج تک رد نہ کر سکا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین